اسلام علیکم دوستو کیا عالی امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دلی دعا اللہ فاق آپ کو اپنی افز و آمان میں رکھے آمین تو دوستو آج ہم بات کریں گے مرگیوں کی بیماریوں کے متعلق جن میں سے ایک بڑی مین بیماری جو ہے کریزہ ہے تو دوستو انشاءاللہ آج کریزہ کے متعلق بات کریں گے اور کافی دوست جو ہے مرگیوں کے شوق کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کچھ شکار و بار کر رہے ہیں کچھ اس ساتھ تک شوق کرتے ہیں کہ دو دو تین تین چار چار لاکھ روپے کا پتھا جو ہے اسیل کا لے کے آ جاتے ہیں فائٹر اسیل لے کے آتے ہیں لیکن جب ان کے اندر کریزہ کا مسئلہ آ جاتا ہے ان کو پتا نہیں ہوتا تو وہ موٹیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ان سے جو ہے جو فارمر ہے یا کہ شکین لوگ ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے آگے وہ اس کام کو کرنا اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ وہ پہلے سے جو ہے غم زدہ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا کہ یارہ مارا اتنا نقصان ہو گیا تو اس لیے دوستو آج کریزہ بیماری کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ جو آپ کو بیک گراؤن نظر آ رہا ہے یہ میری دکان ہے جنرل سٹور ہے میرا بیسیکلی میں نے تین سال سے جو جنرل سٹور کا کام کاروں اور ساتھ میں پولٹری کا کام کاروں آسان ہے صبح اس کو ٹائم دے اور شام کو دے انشاءاللہ اس سے آپ اچھی خاصی جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ سے گزارش ہے کہ جو دوست چینل پہنے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں تو دوستو قریضہ جو بیماری ہے آپ نے ٹائٹل کے اوپر دیکھا ہویا جو میں نے تھم نیل لگایا ہویا فوٹو لگا ہوگا تھا ویڈیو کے اوپر اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ قریضہ جو ہے اس کی جب بھی شکایت ہوتی ہے آپ کے برز کے اندر تو کون سی وجوہات ہوتی ہیں اور باقی جو تصویر آپ نے دیکھی ہے تھم نیل کے اوپر اس کی تصویر کے اندر آپ کو پتہ چاہ رہا کہ آنکھوں کے اوپر سوجن ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میں کبھی اللہ نہ کرے کسی کے برز کے اندر قریضہ کا مسئلہ ہو کبھی بھی برز کے اندر مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ قریضہ کا برز جو ہے وہ کس طرح سے ہو جاتا ہے اور سب سے جو مین مسئلہ ہوتا ہے قریضہ کے برز کے اندر ایک تو وہ موں کھول کے سانس لیتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ کھر کھر کی آوازیں بھی نکالتا ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ اس کے آنکھوں سے پانی بینا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ آنکھ دیکھیں تو اس کی جو یہ آنکھوں کی سائیڈیں ہیں یہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پانچ میں نمبر پہ دوستو ان کا سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ بڑی مشکل سے سانس لیتے ہیں اور دو تین دن تک زندہ رہ سکتا ہے قریضہ کا جو مریض ہے نا آپ کا جو برز ہے وہ تین دن تک زندہ رہ سکتا ہے زیادہ زیادہ اگر اس کے اندر قوت مدافع زیادہ ہے تو اگر قریضہ کا مسئلہ ہو گئے اگر آپ کے ایک برز کے اندر آ گیا قریضہ تو آپ نے یہ نشانیاں دیکھنی ہیں مرگہ مارسست پار گیا کھانا نہیں کھا رہا پرشان ہے تو اس کو آپ نے باقی فلاک سے الگ کر دینا کیونکہ اگر آپ اس کو اپنے فلاک کے اندر ہی رکھیں گے اپنے پولٹری فارم کے اندر رکھیں گے اپنے سیٹ اپ کے اندر رکھیں گے تو آپ کے دوسرے جو برز ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں تو ایک تو اس کو الگ کر دیں باقی یہ جو قریضہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں پرندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اپنے کوشش کرنی ہے کہ اس کو دن میں ایک دو دفعہ جو فیڈ ہے وہ آپ نے ہاتھ سے کروانی ہے کہ اس کی ایمیونٹی برقرار ہے وہ کمزور نہ ہو جائے باقی لیسا ویٹ سیرف کا استعمال اپنے پانی کے اندر کرتے رہنا ہے کیونکہ اس سے قوت مدافع بحال رہتی ہے کمزور ہو جاتے ہیں لاغر ہو جاتے ہیں تو اگر آپ لیسا ویٹ کا استعمال کرائیں گے اور اساتھ میں بروفن بغیرہ ان کو استعمال کروائیں تو انشاءاللہ آپ کے جو بارز ہیں وہ ریکاور رہیں گے اور جو مین آج کی چیز ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ نے قریضہ کا جو علاج ہے بہت ہی کامیاب لوگوں نے یہ مجھے نسکہ بتایا تھا تین چار حکیم اور تین چار ڈاکٹروں نے مل کے یہ نسکہ بنایا ہے اور مجھے بتایا بھی تھا بھائی کہ یہ نسکہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا برز جو ہے ایک شام ایک دن کے اندر انشاءاللہ جو ہے ریکاور ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے اس نسکہ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے آپ نوٹ کر لیں کافی پینسن لے اور میں آپ کو جو ہے یہ جو نسکہ نوٹ کرواتا ہوں دوستو میں نے خود یہ اپنے برز کے اندر ایک دفعہ استعمال کیا ہے پہلی خوراک دینے سے آپ کے برز جو ہے وہ سانس کا جو شکار ہوتے ہیں وہ ان کا سانس آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو زکانم ہوتا ہے اس میں کافی جو ہے افاقہ ہو جاتا ہے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آپ کے برز جو ہے ایک دن کے اندر ریکاور ہو جائیں گے آپ لیکھ لیں پودینہ لینا ہے آپ نے کسی بھی یہ ہوتے ہیں نا دوسرے دیسی سٹور ہوتے ہیں بازار کے اندر جو جن پہ جو دیسی دوائیاں ہوتی ہیں ان سے آپ نے ست لینا ہے پودینہ کا ست پانچ ماشا ان کو بولنا ہے ست پودینہ دیں پانچ ماشا بولیں اجوین ست لینا ہے پانچ ماشا اور ساتھ میں آپ نے میڈیکل سٹور پہ چلے جانا ہے میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اریتھرو سین ٹیبلٹس کا ایک پتہ دیں ٹھیک ہے اریتھرو سین لکھ لیں اریتھرو سین ٹیبلٹس اور ساتھ میں سیرپ آپ لینے لینی ہے سپران سیرپ ایک شیشی اور ایری نیک سیرپ ایک ملے گی آپ کو میڈیکل سٹور سے تو دوستو آپ نے ایری نیک سیرپ بھی لے لینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو اجوین اور پدینہ کا جو ست ہوگا وہ پانچ پانچ ماشا آپ نے لینا ہے اور اس کے علاوہ جو اریتروسین آپ کو ٹیبلٹس بتائی ہیں وہ پورا پتہ آپ نے نکال لینا ہے اور گرینڈر کے اندر ان تین چیزوں کو آپ نے اچھے سے بری کر کے کر لینا ہے پیس لینا ان کا صفوف بنا لینا ہے یہ جو ہوتا ہے نا دوسرے ست ہوتے ہیں یہ تھوڑے موم نما ہوتے ہیں یہ پانی کی طرح بن جائیں گے لیکن پرشان نہیں ہوتا ان کو سب سے پہلے آپ نے جب بھی گرینڈر کے اندر ایک سیرپ کو ڈال لیں اس کے اندر ست دونوں ڈال لیں اور ساتھ میں جو اریتروسین آپ کو ٹیبلٹس بتائی ہیں ایک نہیں ڈال لیں پورے کا پورا پتہ ہی ڈال دینا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اریتروسین ٹیبلٹس دس گولیاں ہوں گی اور پانچ ماشا پودینہ ست اور اجوین ست اور ایری نیک سیرپ اور باقی جو سیرپ آپ کو بتایا ہے وہ یہ سیرپ جو آپ نے مکس کر کے ایک کسی جو ہے بوتل میں ڈال لینا اور ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے جو ہے تین سے چار سی سی جو ہے نا وہ ان کو پلانا ہے ٹھیک ہے تین سے چار سی سی جو ہے آپ اس میں سے لیں اور پانی کے اندر ڈال دیں ایک دن تک جو ہے آپ کے برز انشاءاللہ ریکاور ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس برز زیادہ ہیں تو اس طرح سے کریں اگر کم ہیں تو آدھا آدھا سی سی سے بھی کم جو ہے نا آدھا سی سی کا بلکل بھی آگئے آدھا سی سی کر لیں بس آدھا سی سی لے لیں بڑا اگر آپ کے پاس مرگا ہے سیل وغیرہ ہیں تو ٹھیک ہے ان کے موں میں ڈال دیں انشاءاللہ صبح شام کریں ایک دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے جو برز ہیں ریکاور ہو جائیں گے آپ دیکھنا کہ کتنا بہترین ریزلٹ آئے گا اس سے قریضہ کا انشاءاللہ نام و نشان نہیں رہے گا تو اپنے برز کو افاظت کریں کیر کریں آپ پیار کرتے ہیں اپنے برز سے اگر آپ کاروبار کار رہے ہیں یا آپ نے شوق پہ شوقیہ طور پہ رکھے ہوئے ہیں تو اپنے برز کی جو جگہ ہے وہ صاف رکھیں ان کو جو ہے پیار کے ساتھ رکھا کریں ان کو جیسے آپ خود خواہتے ہیں صاف ستری چیزیں فروٹس وغیرہ سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ کھلایا کریں تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی ویڈیو اچھی لگتا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل ہمارے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اور کمیٹس کے اندر اپنی رائے کا اضار ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آرانی کھیت کے متعلق بات کریں گے تو تب تک کے لئے آپ اجازت دیں اللہ نگابان پاکستان زندہ